نمسکار دیکس پریس نیوز میں آپ کا سواگت ہے اتر پردیش کے سون بھدر میں تین ہزار ٹن سونا ملا ہے یہ سونا زمین کے اندر دبا ہوا ہے راج کے خنیبی بھاگ نے سونے کا پتہ لگایا ہے جلد ہی اس سونے کو نکالنے کا کام شروع کر دیا جائے گا جیو لوجیکل سروے آف انڈیا کی ٹیم پچھلے پندرہ سال سے یہاں کام کر رہی تھی ٹیم نے آٹھ سال پہلے ہی زمین کے اندر سونا ہونے کی پشٹی کر دی تھی یوپی سرکار نے اب تیجی دکھاتے ہوئے سونے کو بیچنے کے لیے اینا نیلامی پرکریہ شروع کر دی ہے بتا دیں کہ ورس 2005 سے جی ایس آئی ٹیم سونے کی تلاش کے لیے کام کر رہی تھی ٹیم نے گہن ادھن کرنے کے بعد سون بھدر میں سونا ہونے کے بارے میں بتایا تھا اور ورس 2012 میں اس بات کی پشٹی بھی کر دی تھی ٹیم نے بتایا تھا کہ سون بھدر کی پہاڑیوں میں سونا موجود ہے جی ایس آئی کے نصار ہردی چھتر میں 645 کلوگرام سونے کا بھندار ہے وہیں سون پہاڑی میں 2949 ٹن سونے کا بھندار ہے یوپی سرکار نے اب تیجی دکھاتے ہوئے سونے کے بلاک آونڈن کے سمبند میں پرکریہ شروع کر دی ہے سون بھدر کے کون چھتر کے ہردی گاؤں میں اور محولک چھتر کے سون پہاڑی میں سونے کا بھندار ملنے کی پشٹی ہو چکی ہے یہ ٹینڈرنگ کے مادہم سے بلاکوں کی نیلامی کے لیے شاسن نے سات سدسی ٹیم بھی گھٹیت کر دی ہے یہ ٹیم پورے کشتر کی جیو ٹیگنگ کرے گی اور 22 فروڑی 2020 تک اپنی ریپورٹ بھوتتو ایوم کھنی کرم نیدشالے لکھنو کو سوپے گی سونے کے ساتھ ساتھ سون بھدر کے فلوار چھتر میں دو اسثانوں سلیہ ڈیگ چھتر، ایڈالوسائٹ، پٹوتھ چھتر میں پوٹاس، فرہری میں لاؤ آیسک اور چھپیا بلاک میں سیلیمنائٹ کے بھندار کی بھی کھوچ کی گئی ہے زلے کے خانی جدکاری کے کے رائے نے بتایا کہ سون بھدر زلے میں یورینیم کے بھی بھندار ہونے کی سمبھاؤنا ہے جس کی تلاش میں کینڈری ایوم ان ٹی میں لگی ہوئی ہیں اس کے ساتھ ہی سمچار سمابت ہوئے خبروں میں لگتار بنے رہنے کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اگر یہ ویڈیو آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے فیس بک پیچ کو لائک کریں نمشکار